اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو یور چینل کیچن ویچ سنہ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی برکت رحمت نازل فرمائے آمین آج آفتار کے ساتھ زبردستی ریسپی شیئر کری ہوں ہے کراچی کے بہت ہی مشہور مٹھی کریمی دہی پلکیاں ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے انشاءاللہ تعالی یہ ڈیفرنٹ سی مزیدار سی دہی پلکیاں آپ کو ضرور اچھی لگیں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کس کے لیے ہمیں کیا کیا انگیڈینس چاہیے ورز یہاں پہ میں نے لیا ایک کپ بیسن ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون سابو زیرہ ٹو پینچ پیٹے سوڈے کی سب چیزوں کو بیسن میں خوب اچھا سا ہم مکس کر لیں گے کہ ساری چیزیں اچھی سی ایک جاؤ ہو جائیں دیکھیں گے ورز اس کے ساتھ ہی میں نے لیا ایک کپ پانی پانی کو تھوڑا تھوڑا میں اس میں ایڈ کروں گی اور اسے خوب اچھا سا تین سے چار منٹ میں بیٹ کروں گی اگر آپ کے پاس الیکٹی بیٹر ہو تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں میں اسے ہاتھ سے فوق کی مدد سے بیٹ کروں گی دیکھیں ورز تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں پانی ایڈ کریں گے اس میں دیکھیں زبردست سا ہمارا فلفی سا کریمی سا یہ مکسر تیار ہونا چاہیے تین سے چار منٹ ہم نے خوب اسے بیٹ کرنا ہے کہ ایر جو اچھی سی پاس ہو جائے اور جب ہم پھلکیاں بنائیں وہ بہت زبردست سا تیار ہوں یہ دیکھیں وہ اس برکل لاس میں میں اس میں ایڈ کروں گی مزید ون ٹیبل سپون پانی اس کی کنسسنسی جو ہے وہ ہم نے ایسی رکھنی ہے کہ ہمیں اسے ہاتھ سے جو ہے اس کی اچھی سی چھوٹی چھوٹی پھلکیاں تیار کر سکیں بیٹر جو ہے ہمارا زبردست سا تیار ہو گیا ہے پانچ منٹ سے سٹے دیا اور اس کے بعد ہم اس کی سٹارٹ کریں گے فرائنگ ہیل میں نے خوب اچھا سا گرم کر لیا تھا اس میں ہاتھ کی مدد سے میں چھوٹی چھوٹی سی پھلکیاں اور انہیں خوب بھلکا سا ہم اچھا سا گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے بہت زبردست سی رہتی ہیں آپ انہیں بنا کے سیف بھی کر سکتے ہیں یہ ایک سے دو مہینے خوب آپ کے ارام سے رمضان میں یوز ہوں گی کتنا اچھا سا کلر آ گیا ان کی سائد میں نے چینج کر دیا ہے مزید ایک سے دو منٹین میں فرائی کروں گی اور گولڈن کلر آنے پر میں انہیں کر لیتی ہوں ڈش آؤٹ ساری پھلکیاں ہماری ڈیڈی ہو گئیں یہاں پہ میں نے لیا ہے نیم گرم پانی پانی میں میں نے نمک ایڈ نہیں کیا ہے کیونکہ میں نے پھلکیوں میں نمک ڈال دیا تھا پان سے دس منٹین نے سوک کیا ہے یہاں پہ لیا ہے میں نے ہاف کے جی دہی جسے خوب اچھا سا بیٹ کر لیا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی 3 ٹیبل سپون پیسی ہوئی چینی اور اسے بھی خوب اچھا سا ڈیزولف کر لیں گے ہم یہاں پہ میں اس میں ایڈ کروں گی تقریباً 1 تھرڈ کپ لیا ہے میں نے دودھ ہمارا جو مکسر ہے یہ بہت ذرا لیکوڈی سا ہونا چاہیے جب ہم میں پھلکیاں ایڈ کریں گے تو یہ اچھا سا تھیک ہو جائے گا اب میں نے اس میں ایڈ کیا تقریباً 2 سے 3 ٹیبل سپون دھئی بللا مسالہ گھوم میڈ اور اب میں اس میں ڈال لوں گی کریم یہ میں نے ٹیٹر پیک کریم لیا وان تھرڈ کپ اس سے بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ آئے گا اور بہت ہی زبردست سے دھئی پلکیاں جو ہماری ریڈی ہوں کی یہ دیکھیں گے سب چیزوں کو خوب اچھا سا مکس کر لیا اب ہم اسٹارٹ کریں گے اسمبلنگ اس کی یہاں پہ میں ایک سیرونگ جش لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی پلکیاں پلکیاں کو اچھا سامنے لائٹلی سوفٹلی ٹیسٹ کروں گی کہ پانی جو ایک سرا نکل جائے لیکن میں اس بیس میں ہم نے ساری لگا دیئے پلکیاں اور اب میں اس پر ایڈ کروں گی دہی بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ سے یہ رہتے ہیں آپ اس افتاری میں ضرور ٹرائے کیجئے ہوم میڈ اب میں اس کے اوپر ڈال دیں گے املی اور سونٹ کی چٹنی لیکن میں اس بہت مزیدار سا ٹیسٹ آئے گا یہا اپری وہ میں اس پر ڈالوں گی اس میں کوئی پیاس چماتر ہمیں بلکل ایٹ نہیں کریں گے جھٹ پر سے یہ تیار ہو جاتی ہیں آپ کے گیسٹ آئے گھر میں یا افتاری کے لیے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے اگین میں نے اس کے پر تھوڑی سی ڈالی ہے املی سوٹ کی چٹنی یہاں پر سپنکل کیا ہے تھوڑا سا چاٹ مسالہ دیکھیں گے زبردست ہا ہمارے جو دہی پلکیاں ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں کتنی زبردست ہی اس کے لک ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیج مجھے بھی کمیٹس میں بتائیں کہ آپ کو ریسپیک کیسی لگی چینل پہ نہیں ہوئے تو سبسکرائب کیجئے